چیف آف فارمی سٹاف کی زیر صدارت کو کمانڈر کانفرنس شورکا کا قومی سلامتی کے لیے کام کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت کا عیادہ چنرل قمر چاوید باجبا نے صداد دہشتگردی کے لیے آپریشنز جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے سیرچ کو بتایا ہے کہ کراسی میں دہشتگردوں کے قلاف جاری آپریشن کے مصفت نتائج سامنے آ رہے ہیں ملتان کی بوسن روڈ پر زیر تعمیر امارت گر گئی دو لاشوں اور چھے زخمیوں کو ملوے سے نکال لیا گیا اندادی کاروائیاں جاری نشتر ہسپتال میں امرجنسی نافذ سپریم کورٹ میں پین ایما کیس کی سمات عدالت نے واضح کیا ہے کہ مقدمہ صرف لندن فلاتس تک محدود ہے عدالت نے ایک بار پھر نئیم بخاری سے کہا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کے بجائے بینٹس کو مطمئن کریں چیئرمن تحریک انصاف امران خان کا کہنا ہے کہ پینامہ پیپرز میں نام آنے پر وزیر آزم کی ساکھ پر سوالات اٹھتے ہیں جب تک طاقتور کا احتساب نہیں ہوگا ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی سپیکر قومی اسمبلی سردار آیا سادقی سے سدارت پارلیمانی زماعتوں کے راہنماؤں کا اشلاس بے نتیزہ ختم تمام اوزیشن زماعتوں نے حکومت سے ملٹری کورٹس کے معاملے پر خصوصی بریفنگ کا مطالبہ کر دیا پیپلز پارٹی کے بعد جے یو آئی بھی فوجی عدالتوں کی مخالف نکلی تیبہ تشدد کیس میں پیمز کے میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ سامنے آ گئی ریپورٹ کے مطابق بچی کا دماغی توازن ٹھیک ہے لیکن وہ ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہے بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر غازی آباد میں دو منزل آئی مارت کی چھت گرنے سے پانچ افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے موسیقی